سلام علیکم ویلکم ٹو اپلائی فونی جوبز پاکستان کوسٹ گارڈز میں جوبز ارنوز ہی ہیں جس میں پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس میں ٹوٹل آٹھ سو اسامیہ ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اپلائی فونی جوبز کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاں کے مزید اسٹرائب کی نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کی جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ویڈیو میں بھی مل جائے گی اور آپ یہ انفرمیشن خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ایڈوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ میڈل میٹرک پرائیمری اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اورگنیزیشن پاکستان کوسٹ گارڈ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی نو مارچ دوہزار اکیس ہے اب پاکستان کوسٹ گارڈ میں اولے آپ کو بتا دوں یہ بھی ایک فورس ہے جیسے کہ پاکستان آرمی نیوی اور پاکستان ائر فورس اسی طرح یہ پاکستان کوسٹ گارڈ بھی ایک فورس ہے جو کہ پاکستان کی جو سہلی پٹی ہے کوسٹل لینڈ جو ہے یہ اس کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے یہ فورس اس میں جو ابھی اس وقت پوزیشنز آئی ہیں یعنی ویکنسیز ہیں وہ باربر کی ہے کارپینٹر کی ہے ریلیجیس ٹیچر کی ہے سینیٹری ورکر کی ہے سولجر کی ہے ٹیلر کی ہے اور ویلڈر کی جوپس انہوس ہوئی ہیں اس کا جو ایڈ ہے وہ بھی یہ رہا یہ بھی آپ کو اس جو لینک آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پاکستان کورس گارڈز میں شمولیت کی دعوت اچھا اس میں یہ یہاں پہ اسامیوں کے نام لکھی ہوئی ہیں یہاں پہ آگے ان کا سکیل وغیرہ لکھا ہوا ہے تعلیمی قابلیت اسامیوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ علاقہی یا صوبائی کورٹہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے کس صوبے سے کتنے یعنی کہ انہیں ریکوائرڈ ہیں اب سب سے پہلے بات کریں تو یہاں پہ سپائی جنرل ڈیوٹی کی ہے جس میں بی پی ایس فائیو دیا جائے گا اور میٹرک اس کے لئے ریکوائرڈ ہے اور جسمانی طور پر فٹ ہو اسامیوں کی تعداد اس میں 618 اسامیہ ہیں اور جو کہ اوپن میریٹ پر 46 ہیں پنجاب سے 311 ہیں سن سے 47 ہیں سن دیہات سے 71 ہیں کے پی کے سے 71 ہیں بلوجستان سے 37 ہیں فارٹہ 18 گلگت بلتستان 6 آزاد کشمیر 11 اسامیہ ہیں سپائی کلر بی پی ایس ایڈ دیا جائے گا اس کے لئے جو انٹرمیڈیٹ ریکوائرڈ ہے کمپیوٹر کا علم رکھتا ہو ٹائپنگ کی رفتار جو ہے وہ 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر کورس والوں کو ترجیح دی جائے گی اور اس میں 12 اسامیہ ہیں اور یہ آگے اس کا کوٹو ہیرہ دیکھ سکتے ہیں دین آگے سپائی ایمٹی بی پی ایس فائف میٹرک ریکوائرڈ ہے اس میں ڈرائیونگ لیسنس ہو اور گاڑی چلانے کا تجربہ ہو اس میں 39 اسامیہ ہیں آگے نیچے ہے سپائی نرسنگ بی پی ایس فائف دیے جائے گا اور اس میں میٹرک ریکوائرڈ ہے اور آگے نرسنگ ڈپلومہ ہو یا نرسنگ کا تجربہ ہو جس میں 19 اسامیہ ہیں سپائی کوپ کی ہے بی پی ایس فائف میڈل ایڈوکیشن ہونی چاہیے کھانا پکانا جانتا ہو اور 23 اسامیہ ہیں سپائی کارپینٹر بی پی ایس فائف اور میٹرک ریکوائرڈ ہے فرنیچر کا کام جانتا ہو ایک اسامی ہے سپائی پینٹر بی پی ایس فائف میٹرک ریکوائرڈ ہے اپنے شعبے میں کام کا تجربہ رکھتا ہو ایک اسامیہ ہے سپائی ایس ایم ٹی اس میں بی پی ایس فائف دیا جائے گا انٹرمیڈیٹ ریکوائرڈ ہے کیمپیوٹر کا علم رکھتا ہو اور ٹائپنگ کی رفتار 30 ورڈز پر منٹ ہو اور 3 اسامیہ ہے اس میں دین نیچے جو ہیں وہ ہے سپائی ایم ٹی بی پی ایس فائف سپائی وی ایم اور اس میں بی پی ایس فائف ہے میٹرک ریکوائرڈ ہے گاڑی ٹھیک کرنے کا تجربہ ہو آٹھ اسامیہ ہے اس میں سپائی آرٹ وی الیکٹریشن بی پی ایس فائف میٹرک ریکوائرڈ ہے اپنے کام میں مہارت رکھتا ہو اور اس میں 6 اسامیہ ہیں سپائی آرمور آرمورر اس میں جو ہیں بی پی ایس فائف میٹرک ریکوائرڈ ہے ہتھیاروں کے بارے میں جانتا ہو دو اسامیہ آگے ریلیجیس ٹیچر بی پی ایس 11 دیا جائے گا اس میں بی میٹرک ریکوائرڈ ہے فازل درس نظامی یا وفاق کل مدارس تو یہ اس میں ریکوائرڈ ہے یہ کورس جو ہے ہونا چاہیے آگے جو ہے وہ نیچے ہے انسیز بی پی ایس فور ویلڈر ریکوائرڈ ہے جو کہ پرائمری ایڈوکیشن ہونی چاہیے اپنے شعبے میں کام کا تجربہ رکھتے ہو اور دو اسامیہ ہیں انسیز بی پی ایس فور کارپینٹر پرائمری ریکوائرڈ ہے اس کے لئے اپنے شعبے کا کام اس میں تین اسامیہ انسیز بی پی ایس ٹیلر ٹیلر کی پرائمری ریکوائرڈ ہے اس کے لئے بھی اور تین اسامیہ اس میں نیچے انسیز بی پی ایس پرینٹر ہو گیا انسیز بی پی ایس خلاسی پرائمری ریکوائرڈ ہے اور ایک اسامیہ ہے یہاں پہ میس ویٹر کی ہے اس میں بھی پرائمری ریکوائرڈ ہے دو اسامیہ مالی کے لئے پرائمری ریکوائرڈ ہے ایک اسامیہ موچی کے لئے پرائمری ریکوائرڈ ہے دو اسامیہ ہیں اور یہاں پہ بار بار کی پرائمری ریکوائیڈے پانچ اسامی ہیں اور سینیٹری برکر کے لیے بھی پرائمری ریکوائیڈے اور بیس اسامی ہیں تو اس طرح اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں آپ کو بھرتی کے مقام یعنی جگہ گیون ہے اور یہاں پہ ریجسٹریشن ڈیٹ وغیرہ بھی گیون ہے کہ آپ کا ریجسٹریشن کونسی ڈیٹ کو گی سب سے پہلے صبح پنجاب کی بات کریں تو صبح پنجاب میں رینجز ونگ ہیڈ کوارٹر دنیا پور روڈ پہ ہے یہ ملتان میں یہاں پہ ہوگی یہاں پہ پچیس چھبیس تائیس یعنی پچیس سے ستائیس جنوری دوہزار اکیس کو یہاں پہ ریجسٹریشن ہوگی اور جو بھی ملتان کے جو ایریاز ہیں وہ یہاں پہ جا کر اپنے جو بھی ہیں وہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں ایک اور سینٹر ہے جو کہ یہاں پہ جو کہ لاہور میں ہیں یہ ایڈریس گیون ہے آپ کو برکی روڈ پیراغون سیٹی ایک سے لے کر تین تاریخ تک یعنی ایک سے تین فروری دوہزار اکیس تک یہاں پہ ریجسٹریشن ہوگی تو یہاں پہ بھی جو قریبی لوگ ہیں وہ یہاں پہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ پنجاب میں ایک اور سینٹر ہے جو کہ راولپنڈی میں ہے چکری روڈ راولپنڈی پنجاب رینجرز ہیڈکوارٹر سوبہ پنجاب گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آٹھ سے دس فروری تک یہاں ریجسٹریشن ہوگی سوبہ سندھ کے جو ہیں شہری اور دیہاتی وہ پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر کرنگی ڈھائی نمبر میں جو واقعہ ہے وہ تین سے پانچ مارچ کو یہاں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں سوبہ بلوچستان والے پاکستان کوسٹ گارڈ آٹھل میں جو ان کا ہے انیس سے بیس فروری کو یہاں پہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں پاکستان کوسٹ گارڈ گوادر میں جو ہے وہ تئیس سے چوبیس فروری کو یہاں پہ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں بلوچستان والوں کے لئے دو سینٹر رکھے گئے ہیں سوبہ حیبر پاکتونخواہ اور فاتا والے جو ہیں ان کے لئے ابھی تک یعنی کہ بھرتی کی جو جگہ ہے وہ یہاں پہ ان کے لئے بعد میں شائع کی جائے گی فیلال ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کی ریجسٹریشن انہوں نے کہاں کروانے ہیں دین آگے انہوں نے یہاں پہ کچھ مزید اسامی آنانس کی ہیں جو کہ سپورٹس مین جڈی کے لئے رکھی گئی ہیں اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جو ریجسٹریشن ہے اور عملی ٹیسٹ ہے ان کی بھی یہاں پہ انہوں نے بتا دیا گیا ہے جبکہ جو یہ سپورٹس کے ہیں فوٹبال سویمنگ مارشل آرٹ باکسنگ کبرڈی ایتلیٹکس انڈ والی بال تو ان کی بھی اسامی آنانس ہوئی ہیں جبکہ ان کی جو ریجسٹریشن اور عملی ٹیسٹ کے لئے پاکستان کوسٹ گارڈ ٹریننگ سینٹر قرنگی ٹھائی نمبر کراچی ریپورٹ کریں جبکہ ان کا جو ٹیسٹ ہوئے رہے وہ صرف کراچی میں ہوگا اب یہاں پہ تاریخ بھی منشن ہے سب کی جتنی بھی سپورٹس ہیں سب کی نو مارچ دوہزاری کس کو ریجسٹریشن ہوگی اور ان کا جو یعنی عملی امتیان ہوگا وہ دس مارچ کو ہوگا وہ بھی کراچی میں ہی ہوگا سب کا جتنی بھی سپورٹس کے ہیں یہ اس کے علاوہ مزید بھرتی کی جگہ متعلقہ اب آپ لوگ جو بھی آپ کو تاریخ گیون ہیں اور جو بھی آپ کا مقام یعنی بھرتی سینٹر گیون ہیں آپ لوگ وہاں پہ سات بجے سات بجے سے شروع ہو جائے گی بھرتی آپ جا سکتے ہیں جو بھی تاریخ ہے آپ کی اس کے علاوہ جسمانی میاد اور عمر کی میاد کی بات کریں تو قد جو ہے کم از کم پانچ فٹ چھ انچ ریکوائیڈ ہے چھاتی کم از کم چونتیس انچ ہونی چاہیے اور دو انچ کا آپ کا پھلاو ہونا چاہیے جب وہ آپ کو کہیں کہ سانس لیں ان سب جتنی بھی اسامی ہیں سب کے لیے اٹھارہ سے پچیس سال والے افراد اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے انہوں نے یہاں پہ جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں وہ یہاں بتائیں ہوئے کہ آپ لوگوں نے بھرتی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس لے کر جانے ہیں تو امید وران جو ہیں اپنے ہمرا مندرجہ زیل اسنات کی دو عدد جو فوٹوکاپی ہیں وہ بھی لے کر جائیں ساتھ اور چار عدد پاسپورٹ سائز تصویر ساتھ لیں جو کہ ریجسٹریشن سے پہلے چیک کیے جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بتایا ہے کہ آگے یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کیا لے کر جانا ہے اصل تعلیمی سرٹیفیکیٹ اپنے جو آپ کی اریجنل ڈاکومنٹس ہیں آپ کی مارکشیٹ وغیرہ سین ای سی بے فارم یا ڈومیسائل وہ آپ نے اصل بھی ساتھ لے کر جانا ہے اور ان کی دو دو فوٹوکاپی ہیں بھی لے کر جانا ہے اور چار عدد آپ نے اپنی پاسپورٹ سائز کی فوٹوکاپ تصویر بھی لے کر جانا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بتائیں کہ ایس کومیشن اکتی کارڈ نادرا ڈومیسائل اور اور یہاں پہ ایکسٹر کوالیفکیشن اگر آپ کی کوئی ہے ٹیکنیکل کورس کی ہوئے ڈیپلومہ کی ہوئے تو اس کا سرٹیفکیٹ ڈرائیمنگ لیسینس سارا کچھ یہاں پہ منشن ہے یہ آپ خود بھی انفرمیشن پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نائل برائے بھرتی یہ لکھا ہوا یہ آپ دیکھ لیں ایڈ میں سیلیکشن کا طریقہ کار آپ کو بتا دوں سب سے پہلے آپ کا اتدائی ریجسٹریشن ہوگی اس کے بعد جسمانی ٹیسٹ ہوگا پھر آپ کا میڈیکل ہوگا پھر انٹرویو ہوگا اور پھر اس طرح آپ کو یعنی کال لیٹر آپ کو ریسیب ہو جائے گا باقی یہاں پہ کچھ یعنی لکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو یعنی کے مراعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کون کون سی فیسلیٹیز دی جائیں گی دورنگ جوب اور آفٹر ریٹائرمنٹ اور اس کے علاوہ یہ نوٹ ہو دہ رہا ہے آپ خود بھی انفرمیشن ریڈ کر سکتے ہیں مزید نیچے نمبر بھی گیوین ہے اگر کوئی مزید آپ کو انفرمیشن چاہیے اس نمبر پر آپ فون کر کے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ تھی پاکستان کوسٹ کارڈ کی جو آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے مزید اس ٹرائب کی انفرمیشن کے لیے جوبز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اوکے تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ